اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کی مفجد میں ایک امام صاحب نے نماز کے لیے آزان دی آزان سے فارق ہو کر امام صاحب کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے ایک بڑی تعداد مفجد کے اندر جمع ہے اور امام صاحب کا انتظار کر رہی ہے نیند سے اٹھنے کے بعد وضو فرض ہو جاتا ہے لیکن امام صاحب نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور میرے انتظار میں ہیں اگر اس ٹائم میں وضو کے لیے چلا گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کو اینڈ ٹائم پر وضو کرنا یاد آیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی شرم میں انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑا دی اور اس کے بعد ڈرتے ڈرتے گھر چلے گئے کہ میں نے انجانے کے اندر اتنا بڑا گناہ کر دی ہے وہ بھی امام مفجد ہو کر کہ مجھ پر تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے وہ اسی ٹینچن میں سو گئے اور اگلے دن پھر یہی ہوا امام صاحب نے نماز کے لیے آزان دی اور اس بار جان بوچ کر سو گئے اور اٹھ کر بینہ وضو کے نماز پڑا دی اور اس بار زیادہ ڈرنے لگے کہ پچھلی بار تو میں نے انجانے کے اندر گناہ کر دیا تھا مگر اس بار تو میں جان بوچ کر ایسا گناہ کر رہا ہوں اس بار تو ضرور مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا ہو سکتا ہے کہ آسمان سے مجھ پر پتھر بڑھیں میرا گھر جل کر بسام ہو جائے یا میں ہو سکتا ہے بری طرح سے تباہ ہو جاؤں پر اس دن بھی کچھ نہیں ہوا امام صاحب نے گھر پر کچھ وقت اپنی بیگم کے ساتھ گزارا اور جب وہ صبح اٹھے تو ان پر غسل فرض ہو چکا تھا اب یہ سوچنے لگے کہ اتنی سردی کے اندر کون اٹھ کر اتنی مشکت کرے اور جا کر غسل کرے ویسے بھی پہلے میں نے بینہ وضو کے نماز پڑھائیا اور کچھ بھی نہیں ہوا کوئی عذاب نہیں آیا سو اس بار بینہ غسل کے ہی سئی لہذا اس بار انہوں نے جان بوجھ کر بینہ غسل کے ناپاکی کی حالت کے اندر نماز پڑھا دی اور دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں یہ تو لگتا ہے کہ انسانوں کا محف دماغی تصور ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی تو میں نے اتنے بڑے گناہ کیے کئی لوگوں کے نماز خراب کی مسجد نماز اور اللہ کی بھی توہین کی لیکن کوئی بھی عذاب نہیں آیا اس کا مطلب کہ دین اسلام جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اگر ہوتی تو خدا مجھے اتنے موقع کبھی نہیں دیتا اور اسی سوچ نے اسے لا دین یا ایتیس بنا دیا اس نے دین اسلام چھوڑ کر اپنا نام بھی بدل لیا کچھ دن بعد اس کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ ملنے آئے اور سوال کرنے لگے کہ آپ تو امام مفجد تھے دین کو سمجھانا اور لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام تھا آپ کیسے لا دین ہو گئے اس شخص نے جواب میں اپنی پوری کہانی سنا دی اور بتایا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا میں آج بھی اتنی توہین کرنے کے باوجود بلکل صحیح سلامت بیٹھا ہوں اگر وہ اللہ موجود ہوتا تو مجھے عذاب ضرور دیتا ان گاؤں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ سن کر امام صاحب رہ چکے شخص کو جواب دیا کہ اے نادان کیا یہ اللہ کا عذاب کم ہے کہ اس نے تجھے اپنے دین دین اسلام سے ہی باہر کر دیا کیا یہ عذاب اسمان سے پتھر پڑنے اور اللہ کی نرازگی کو دکھانے سے کم ہے کیا تو ابھی بھی اس کو اپنی فتح سمجھ رہے بلکل یہی حال اس شخص کا ہوا ہے جو کہ ہماری اسمثال کے اندر امام مفجد تھا اس شخص کا نام ہے وسیم رزوی جو کہ اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے جس نے انڈین سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس دائر کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر چھبیس آیات ایسی ہیں جو کہ دیشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں جنہیں قرآن کریم سے نکالا جائے اور اس قرآن کو دوبارہ سے ترتیب دیا جائے کیونکہ یہ تمام آیات خلفہ راشدین کی طرف سے قرآن کریم کے اندر خود سے شامل کی گئی استقفیر اللہ یہ شخص بی جے پی کا سپوکس پرسن بھی ہے جو کہ ہندو انتہا پسند جماعت ہے فلم پروڈیوسر بھی رہ چکا ہے جو کہ انٹی اسلامک فلمز بنا کر سنی شیعہ فسادات کو بڑھانے کے لیے اور بھارت کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بی جے پی کی ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال ہوا جب اسے لگا کہ امام صاحب کی طرح اتنی توہین کرنے پر بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تو آخر کار اسی کی طرح اللہ نے اس کچرے کو اپنے دین یعنی دین اسلام سے باہر پھینک دیا تاکہ اسلام کے اندر یہ رہ کر اسی امام صاحب کی طرح دین کو بدنام نہ کرے اہل تشیع علماء اور اس کی فیملی کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ شخص منٹلی طور پر بیمار ہے اور اس کا دماغ خراب ہے یہ شخص دین اسلام سے خارج ہے پھر اللہ نے اس بدبخت کو ایسا زلیل کیا کہ آخر کار اسلام سے دھکے مار کر اسے نکالنے کے بعد اس نے سناتر مذہب کو اپنا لیا یعنی ہندو مذہب کو اختیار کر لیا تاکہ اپنے انہی لوگوں کو خوش کر سکے جنہوں نے اسے لانچ کیا اور یہاں رہ کر مسلمان اور اسلام کو بدنام کر سکے کئی دن تک بھارتی میڈیا پر اسے ایک اہم ترین خبر کے طور پر کوریج ملتی رہی خوب ڈینڈورا پیٹا گیا اسے پوجہ پاٹ کرتے ہوئے اور اسلام مخالف بیانات کو ہائلیٹ کر کے میڈیا پر دکھایا گیا لیکن اللہ نے زلط اس کا مقدر اس طرح سے کر دی ہے کہ جب بھی یہ ٹی وی پر جاتا ہے تو بھارتی اینکر کے ہاتھوں بھی کچھ اس طرح سے زلیل ہوتا ہے اب آپ کو وسیم رزوی تو نہیں بول سکتے جیتے اندر نرائن تیاغی جی بہت سواگت آپ کا میں نے اسلام چھوڑا کب ہے ہم کو تو نکال دیا اسلام چھوڑا نہیں آپ کو اسلام سے نکال دیا گیا مطلب ایک طریقے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساب سے دھکے مار کے نکال دیا گیا تو لوگ یہ کیوں مانے کہ آپ نے ہندو دھرم کو اپنایا ہے آپ نے تو اسلام چھوڑا نہیں آپ کو کسی نے دھکے مار کے نکال دیا تو آپ کو جو جگہ ملی آپ وہاں آگئے ہیں آپ ہندو تو ہوئے نہیں آپ تو مجبوری میں ہندو بنے ہیں اس کا مطلب اور اس وقت صحیح مانو کے اندر اس کی حالت بلکل وہی ہے کہ دھو بھی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کیونکہ یہ شخص یہی تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی ذات بابرکت کے خلاف ایک کتاب لکھ کر اس کی پبلی سٹی کے لیے مسلمانوں کے خلاف اوپن لی نفرت پھیلانے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے ایک پندیت نرسیمہ آنند سے ملا اس بک کا نام ہے محمد جس کے بارے میں اس ملون کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے اندر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کو بیان کیا ہے کہ کیسے ان کے کریکٹر کو لے کر آج مسلمان دہشتگرد بن چکا ہے اس کا ماننا ہے کہ اس نے 350 مختلف اسلامی کتابوں کو حوالے کے طور پر لے کر اس ایک کتاب کو تیار کیا جس میں دراصل حقائق کو توڑ مروڑ کر اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ آٹ آف کونٹیکس باتوں کو اپنی من چاہیے اور بسند کی باتوں کے ساتھ ملائے گئے جس میں یہ بہت ایکسپارٹ ہیں مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ اے مسلمانوں کافروں کو جہاں بھی دیکھو ان کو قتل کر دو لیکن اس آیت کا کونٹیکس دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں پر میدان جنگ کے اندر نازل ہوئی ان کافروں کے خلاف جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ خلافی کر کے میدان جنگ کے اندر ان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے اور اس وسیم رزوی ملون نے اپنی اس پوری کتاب کے اندر بلکل یہی کیا ہے اور اسی فارمولا کو لے کر اس نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کو دہشتگرد بنا رہی ہیں جب بھی کوئی ملون شخص مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈریکٹ اسلام پر اور قرآن پاک پر حملہ نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جو تعلیمات اللہ کے نبی حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں وہ دراصل یہ نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہیں یہ فارمولا کافی کامیاب بھی ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ تعلیمات حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناؤزو بللہ وسیم رزوی نے بھی یہی فارمولا اپنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ کو محمد عظم کا نام دیا کہ یہ تمام تعلیمات حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں نہ کہ اللہ کی طرف سے یعنی دین اسلام میں اس نے قرآن کے بارے میں بھی بلکل یہی کلیم کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا اس کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ اسی حفظتی کا اتارا ہوا ہے ذرا آپ خود سننے کے اس بدبخت کے اس بارے میں کیا خیال ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آئیتے ہیں میں قرآن سے ثابت کروں قرآن کس کا لکھا ہوا ہے اللہ کا کلام ہے کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو سوال سوال ہے آپ سے آپ سے سوال ہے یہ اللہ یہ قرآن مجید ان کاغذ قلم سے آئی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے لکھے نہیں تھے اور جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کرنے کے بعد قاتب وعی کو لکھوا دیتے اور پھر اسے سن کر چیک کرتے کہ اسے بلکل ویسا ہی لکھا گیا ہے کہ نہیں جو کہ آج ہمارے سامنے کتابی شکل کے اندر محفوظ ہے قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ایک زندہ موجہ ہمارے سامنے موجود ہے کیونکہ دنیا میں اسلام کے جتنے مرضی فرقے بن جائیں مگر وہ سب کے سب ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کا قرآن بلکل ایک ہی ہے یہ ایک ایسا موجہ ہے جو کہ دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں ملا اور یہ ایسا موجہ ہے جو اس قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے قرآن پاک کی سورہ البکرہ کے اندر اللہ پاک اس پوری انسانیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کلام کے اندر کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو لے آؤ کوئی ایک ایسی صورت اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو سوائے اللہ کے اب بظاہر تو یہ چیلنج کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتا لیکن قرآن کا شاعری کا اسلوب حکمت اور عربی زبان کی ترتیب بلکل ایسی ہے کہ دنیا کا کوئی جین اور انسان اس سے ملتی جلتی ایک چھوٹی سی صورت کو بھی تیار نہیں کر سکتا اور یہ قیامت تک کہ انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج ہے عرب کا ایک مشہور شاعر جس کا نام لبیت تھا اس نے مجبوراں کعبہ کے اندر سورہ الکوسر کو لٹکے ہوئے دیکھ کر مجبوراں اس کے نیچے لکھا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہرگز نہیں ہے ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان کا قتلیں عام کیا استقفیل اللہ جی جی بالکل جو کہ رومن اور پرشین امپائر صدیوں سے اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا ان کی ظالمانہ حکومت کے اندر کسی بھی شخص کو کسی اور مذہب کی تبلیغ کرنا تو دور کی بعد اس کے بارے میں بات کرنے کی بھی جعوت نہیں تھی ورنہ اس کی گردین اڑا دی جاتی اور بادشاہ کا مذہب بھی پوری ریاہ کا مذہب ہوتا وہاں اسلام کے آنے کے بعد صدیوں کی اس بدماش بادشاہت کو دعوت کے خطوط پھارنے پر اور قاسدوں کو قتل کرنے کے بعد پھولوں کے ہاتھ ڈال کر ان بادشاہوں کا استقبال کرنا چاہیے تھا بلکل یہی افجائل شخص کی دلیل ہے کیا ان ظالموں کو پھولوں کے ہار پیچ کرنے چاہیے تھے یا پھر تلوار کے ذریعے ان کی حکومت کو جڑ سے اکھار دینا انصاف تھا یہ اسلام کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے کہ ان ظالم حکومتوں کو جڑ سے اکھارنے کے بعد آج یورپ کے اندر سڑک پر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی وزیر آزم اور صدر تحمل سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں یورپ کی گلیوں میں آزان کی آواز گونجتی ہے ہر مسلمان تبلیغ کر سکتا ہے اسے روڈ پر بھی نماز پڑھنے کی ضاوت ہے کیا ان بادشاہتوں کے اندر ایسا سوچنا بھی ممکن تھا اس شخص کے کندے پر رکھ کر بھارتی انتہا پسند جماعت بیجے بھی بندوق چلا رہی ہے اسے سپورٹ کر رہی ہے تاکہ مسلمانوں کو دہستگرد دکھا کر اس ملک سے نکال دیا جائے اور یہ صرف اور صرف ہندو لوگوں کا ہی گھر بن جائے یعنی یہ ون مین آرمی نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا مافٹر پلین کی طرح تیار کر کے اس ایجنڈا کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے لیکن اللہ پاک قرآن کریم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ایک چال تو وہ ہے جو کہ دشمن چلتے ہیں اور ایک تدبیر وہ ہے جو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک وہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ شخص آج دنیا بھر کے اندر ظلیل ہو رہا ہے جس کا انجام باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر بھی ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ تک کے لیے اپنا بہت سوچتے ہیں